تلوازہ توبہ کا کھلاب لہٰذا واز کرنے والے اور علماء کے لئے جو ایک صفت بیان ہوئی وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں اللہ ہمارا نہیں ہے جن کے سر پر یہ سوڑا کپڑا ہے اللہ تمام مخلوقات کا ہے سریع الرضا ہے اور لحظے سے بھی کم فریکشن اور سیکنڈ میں راضی ہو جاتا ہے سلوات پڑے برمحمد بار لیکن راضی ہونے سے کیا مراد کہ جو ہمیں کرنا ہے وہ تو کرنا ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو آلک بات ہے پس وہ جوان جس کے نماز و روزے خضا ہوئے ہیں تو کیا کرنا ہوگا اس کو استغفار کے بعد نماز و روزے کو پڑنا ہوگا لیکن وہ آدمی جو وینٹی لیٹر پہ دم نکلنے والا ہے بے شک اسی سال کی خضا نماز و روزے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہوگا اگر وہ لکھ سکتا ہے تو اپنے مال میں سے وسیعت کرے گا کہ اتنے سال کی نمازیں میرے مال میں سے جائیں گے لیکن فرض کریں مال نہیں اب کیا کرے گا اب وہ کہے گا یا اللہ تو مجھے معاف کر جب انسان معافی مانگتا ہے تو ہمارے درمیان جو بعض لوگ دین کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں یاد رکھیں دین کے ٹھیکے دار سے مولاد مولوی نہیں ہم میں سے اکثر لوگ جو تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں وہ میشے میں مرتلع ہو جاتے ہیں ان کو ہر آدمی برا لگنے لگتا ہے کہ میں بھی میں حاجی ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں ایسا کچھ نہیں تو پہلا جو حکم لگایا جاتا ہے توبہ کرنے والوں کیلئے کیا لگایا جاتا ہے نو سو چھوے کھا کے بلی ہج کو چلی اپنے معاملے میں بھی یاد رکھیں کوئی اگر ہمیں کہے تو کہے کہ بھائی نو سو نہیں کھائے ہم نے نو ہزار کھائیں تم نے بڑا حسن زن کیا ہے تم صاحب نو سو سمجھ رہے ہو نا نو ہزار کھائیں اب بتاؤ کیا کریں نو ہزار کھائیں آخری دن بچا ہے اب بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں یہ بہتر ہے یا ابھی بھی اللہ کا باغی رہوں یہ بہتر ہے کیا بہتر ہے ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتے کرتے اس وقت استغفار کر رہا ہے کیا بہتر ہے بلا اس وقت استغفار کر لی کہ نہیں یہ کافی شکر کرو کہ اس نے استغفار کر لی اور اگر ہم مر گئے بغیر استغفار کے تو کیا ہوگا دوسرے کے استغفار کا مزاق بناتے ہیں ہم لوگ کسی نے اسی سال میں بھی استغفار کر لی بڑی بات ہے استغفار کر لی ہم نے نہ کی استغفار اور ہم کافر مرے اور اللہ سے جنگ کرتے ہیں یوں مرے تو کیا ہوگا بس جب موقع میں لے اللہ کی جانب جائیں اور جو اللہ کی جانب جا رہا ہے اس کا احترام رہا ہے کیونکہ راستہ اللہ کیلئے کھلا بہا ہے راستہ رسول اللہ اور عائمہ علیہ السلام کیلئے کھلا بہا ہے وہ راضی ہو جاتی ہے پبلک راضی نہیں ہوتی برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم